اسلام علیکم ویویرز دوستو ابھی ہم اپنے دوست آدھل جمالی کے ساتھ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی چلا رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں تقریباً ایک دو سال کے بعد ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اپنا دوست ہے سید احمد باہر جو ریسنلی باکو اور ازربائی جان اور دبائی سے ہو کر آیا ہے تو میں اپنے بائی جان سے کچھ اس ملک کے متعلق کچھ باتیں پوچھوں گا کہ اسے وہاں پہ کیسا محسوس ہوا کیسا وہ ملک لگا وہاں اس ملک کے لوگ کیسے لگے اور وہاں پہ اس نے مطلب کون سی نہیں چیزیں دیکھی اور اس ہمارے پاکستان اور ازربائی جان اور باکو اور دبائی میں کیا فرق ہیں وہ بھی اسے پوچھیں گے تو سب سے پہلے میں اپنے دوست سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سید آپ کو باکو جا کے کیسا لگا جی مجھے باکو جا کے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ وہ بہت ہی ایک اچھی کنٹری ہے ویسے کہ آزربائی جان ایک ملک ہے باکو اس کا کپٹل ہے باکو اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن باکو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اچھا سید میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ فرس ٹائم بائیر کی کنٹری گئے ہو نہیں نہیں یہ میرا فور ٹائم تھا اچھا تو وہ کون کون سے ممالک تھے جہاں پہ آپ گئے جی پہلا تو دوبائی تھا اس کے بعد میں گیا تھا تھائلینڈ لاسٹ یئر میں گیا تھا ٹائرکی اور یہ تقریبا دو دن پیچھے میں گیا تھا آزربائی جان باکو آزربائی جان تو سید میرا ایک اور سوال ہے کہ وہاں پہ ایسا کیا آپ کو سب سے زیادہ مختلف اور چینج لگا مطلب آپ کہیں کہ وہ تو پاکستان میں نہیں ہے ادھر جو ہے نا یہ چیز ہے کیا ہے کہ وہاں کا جو کلائمٹ ہے وہ صرف سردیاں ہی سردیاں وہاں پہ گرمی کی کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے اچھا مطلب وہاں پہ کتنا ٹیمپریچر تھا تقریبا وہاں پہ جو چل رہا تھا وہ مائنس پہ ہی چل رہا تھا دیکھیں نا ہمارے یہاں تو ابھی بھی گرمیاں چل رہی ہیں کافی جگہوں پہ ایسی بھی چل رہی ہیں کس کے پاس کرکولرز ہیں یا کوئی بھی ٹول ہے جس سے ہم ٹھنڈ حاصل کر سکتے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے ہم ٹھنڈ لے سکے وہاں پہ الٹا ہے جیسے کہ ہیٹر چلانا ایسی ہیں تو لگی ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ انورٹ ایسی تھی پہ وہ جو ہے وہ کل کے طور پہ یوز کر رہے تھے اچھا مطلب وہاں پہ آپ اس ان جنوں میں مطلب آپ ہیٹر چل رہے تھے اور ادھر ہمیں ابھی ہمارے جوئے نا ہم گاؤں میں آئے ہیں تو یہاں پہ جو گندم کا وہاں پہ چل رہا ہے اسے آپ کے ٹھنڈ میں اسے ہم لابارے پڑ رہے ہیں اور ادھر آپ کے رہے تھے برف باری تھی اور مائنس میٹیمپریچر چل رہا تھا اور آپ ہیٹر یوز کر رہے تھے جی جی بلکل بلکل دوستو آپ نے ریویو دیکھا ازربائی جان کا بھائی نے ریویو دیا کہ وہ کس طریقے کا ملک ہے کیسا ملک ہے تو ابھی ہم اپنے دوست آدل سے روی پوچھتے ہیں کہ آدل ابھی ہم ہم اپنے گاؤں تو جا رہے ہیں لیکن ہم گاؤں کی کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں کبرستان چھوٹا سا تو وہیں جائیں گے وہیں رکھیں گے اور جو کٹائی ہو رہی ہے نا تو ہزار تیویس کی زیادہ تر ہم سارا جو ہے جو وہ دکھائیں گے لوگوں کو انشاءاللہ چلو دوستو باقی کا بلوگ میں بعد میں کنٹینیو کروں گا ابھی ہم ڈرائنگ کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہم وہاں جگہ پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گاؤں بھی گھماؤں گا اور اس کے بعد ہم کبرستان بھی جائیں گے اپنے پیاروں کے پاس وہاں پہ دعا مانگنے اور اس کے بعد جو ہے ہم ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو ابھی ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ویڈیو اپنی کنٹینیو کی ہے اور یہ ہمارے گاؤں کا بھی ہوئے اور یہ پیڑ پوڑے لگے ہوئے ہیں یہ راستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گنٹم کی فصل ہے جو کہ مکمل طریقے سے تیار ہے آٹھ یا دس دنوں کے بعد اس کی کٹائی مطلب شروع ہو جائے گی گنٹم کی اور یہ ایوننگ کا سنسٹ ہے یہ گاؤں کا ماہول ہے اور یہ پیڑ پوڑے لگے ہوئے سامنے اپنی گاڑی کڑی ہوئی ہے تو یہ فلاور سے ابھی ہم اپنے دوستو کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دا چلوں کہ اس سائٹ کا برستان ہے جہاں ہمارے اپنے پیارے دفن ہے تو ہم اپنے پیاروں کے پاس آئے ہیں کچھ کھل پڑھیں گے اس کے بعد ہم اپنے گاؤں کی طرف بھی جائیں گے اور یہ ہی ہمارا گاؤں ہے مطلب یہ جو پلیس ہے یہ قبرستان پا پلیس ہے یہاں پہ پھول لگے ہوئے آپ خوبصورت پھول دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حسین اور خوبصورت پھول ہے گاؤں کی خوبصورت یہ ہے اسی میں یہ چیزیں ہمیں شہر میں دکھنے کو نہیں ملتی آج فلاور دکھاؤں گا سن فلاور جیسے کہتے ہیں دوستو یہ سن فلاور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا حسین ہیں اور اس کے اندر یہ بیچ لگے ہوئے لیکن یہ مکمل طرح پہ پکا نہیں ہوا ابھی اسے پکنے میں جو ہے نا کچھ وقت اور ٹائم لگے گا لیکن بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ آپ پھول دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا تھا پھول ہے یہ بھی تیار نہیں ہوا اور یہ بھی پھول ہے یہ میرا دوست ہے آدل جو ابھی بلاگ بنا رہا ہے تو یہ تل تر ہے یہ تل جو آپ دیکھتے ہو نا کھاتے ہو تل جس کے بونی دے بنتے ہیں یہ تل کی فصل ہے اسے ہم تر کہتے ہیں سندی میں اردو میں کہتے ہیں تل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ نہیں کس چیز کا پودا ہے یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے اور اس میں یہ کچھ اس طریقے کے پتہ نہیں ہے میں ابھی نہیں جانتا ہے یہ کیا چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی بلاگ کو یہاں پہ انٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جیسے ہی ہم اپنے گاؤں کی دوسری سائٹ جائیں گے تو وہاں سے میں یہ بلاگ کنٹینو کروں گا دخش بھالی موسیقی